سیدنا و مولانا ابل کاس و محمد سیدنا و مولانا ابل کاس و مولانا ابل کاس و محمد اس نبی مطرم دے اسم گرامی تو پوری دنیا مسلمانہ دی بخوبی آگا ہے اور اسم گرامی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پوری دنیا لے مسلمان اس حوالے نرواقف نے کہ پوری دنیا لے مسلمان ملت ابراہیمی تے عمل کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دنیا سواستہ بھی واقف ہے کہ حاجد دوران انہاں جگہ دی زیارت بڑی ضروری ہے جتے حضرت ابراہیم نے امامت محاصل کرن واسطے امتحان دیتا ہے حضرت ابراہیم نے لوگ پہچان دینے کیوں نبی نے لوگ پہچان دینے کیوں رسول نے لوگ جان دینے کیوں خلیل خدا نے پھر خالق نے فرمایا جب اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے ازمایا جب وہ پورا اترت ان کو لوگوں کا امام بنا دیا یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم نے لوگ کی چار حوالیاں نہ پہچان دینے اور چار تاہی تقریباً ذکر کیتا جان دینے زیادہ ذکر تل حوالیاں نہ کیتا جان دینے چوتھے دینے پنجنے دینے بلکل نہیں یعنی حضرت ابراہیم در متعلق جمعہ دیا خطبے آئے چھے عیدان دیا خطبے آئے چھے پوری دنیا نے وگا کیتا گیا کہ وہ نبی نے پوری دنیا نے دسیا گیا کہ وہ رسول نے پوری دنیا نے دسیا گیا کہ وہ خلیل خدا نے دو تعارف ایک تھوڑا تھوڑا کروایا گیا تھا ایک بلکل نہ کروایا گیا یعنی یہ دسیا گیا کہ وہ نبی نے یہ دسیا گیا کہ وہ رسول نے یہ دسیا گیا کہ وہ خلیل نے یہ نہ دسیا گیا کہ نبی تے رسول تے خلیل نے بڑی عزمائش چون گزر کے ایک عوضہ حاصل کیتا ہے جسے عوضہ دانا امامت ہے کیوں نہ بیان کیتا گیا عبراہیم علیہ السلام دی امامت نے صرف اس واسطے کہ نبوت و رسالت و خلت یہ ترہے ہوتے عبراہیم دی ذات ملتا لکھ رکھ دے لیں جب امامت خالق اللہ ملی تو مشکل نہ ملی امتحان چون گزر کے ملی تو پھر عبراہیم نے فرمایا وَقَالَ مُنْ ذُرِّيَّ تھی کہ میری نسل چونے امامتنوں رکھیں گا بندیاں سے غلطہ ذکر ہی نہیں کیتا جتا نسلِ عبراہیم لارتا بندے جانے کے ساتھ جو امامت من گئے فَرِ عبراہیم نے ملنا پڑھ رہا ہے تو کٹی نسل میں ملنا پڑھ رہا ہے تو انہوں پندہ چنگی نسل بے نسلِ خلاف ہی ہوتے عبراہیم علیہ السلام نبی نے عبراہیم علیہ السلام رسول نے عبراہیم علیہ السلام خلیم نے عبراہیم علیہ السلام امام نے چارے تعارف بہترین تعارف نے لیکن خالق نے جڑا پنجوہ تعارفے سے قرآن اچھ حضرت عبراہیم کا دستہ ہے میں حراما بندے حافظ قرآن بھی نے بندے شیخ الحدیث بھی نے بندے ادھا تیز قرآن پڑھ دے لیں ایک ایک رات چھ دو دو واری پڑھ جائیں دے لیں اور ایک رات چھ دو دو تریترہ واری سارا قرآن پڑھندہ صرف مطلب بھی من پہی سمجھ آئے تاکہ دنیا پتا نہ لگ جائے کہ اے آندھا کی جی جی آرام نہ پڑھے آجائے جی آرام نہ پڑھے جائے تو پھر صحاب اللہ کے جائے پھر کی آندھا کئی بندے قرآن میں جی پر جاندلہ جمچہوں کو شجاعت گلہ کر دے کہ نصر مجھائی کہ نصر مجھائی حضرت عبراہیم علیہ السلام نبی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام رسول نے حضرت عبراہیم علیہ السلام خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام امام نے ایک پنجوہ تعریف اگر ضروری نہ ہوں دا تے خالق کدھی قرآن چھنا کرا دا تعریف بھی قرآن چھے تے تعریف دا نمبر بھی پانچ ہے اللہ جانے اے پانچ تو بندے دے چالو کیوں نے بندے انویڈی انرجی کیوں نے چار تک سارے تعریف کرایا ہے کہ نبی نے رسول نے خنیل نے امام نے کہ پنجوہ تعریف ہے جنہا خالق نے فرمایا ہے ویسے کسے بندے دے متعلق مدہ تعریف کرا دیتا جائے تے چھوٹا کرام بھی لوڑ نہیں جے کسے بندے دے متعلق دا سیتا جائے کہ پروفیسر ہے تے بندہ اس پنباد آکھے ایک ہوئی دنے وہ کی ہے کہ انو اے بی سی رہو دیئے بندے آکھے پروفیسر کی تصیلے اے بی سی تصندی کے لیے ضرورت سے کسے بندے دے متعلق دستہ جائے کہ یہ ایم بی بی ایس داکٹر ہے تو اس پنباد یہ تصندی لوڑنی پہن دی کہ جناب میرا ایم بی بی ایس داکٹر نہیں اے ٹھیکہ بھی لانے دا ہے اے ہدا تعریف کوئی آلہ نہیں بڑے تعریف تو بزار چھوٹا تعریف فضول ہندہ ہے اللہ قرآن اچھ کدی بھی فضول گھن کرن بھا دی نہیں خالق نے چار تعریف کرائے نے ابراہیم نبی رسول خلیلے تے ایمام اے اب پنجوہ تعریف میں قرآن ہاتھ جلے کے بیان کر رہے ہیں اسلام آباد تی فیصل مسجد تلے کے تے کعبی دی مسئید تک پتہ نہیں مولنیاں ابراہیم اندھائے تعریف دسیاں کیوں نہیں دسیاں ہوتا تے بندے کاریاں کپڑیاں لیاں دے خناف نہ ہوتے اگر دسیاں ہوتا نا تے بندے پھر کڑیاں پانوارے اندھے خناف نہ ہوتے دسیاں ہوتا تے بندے حاضری دے خناف نہ ہوتے ایک قرآن دی آیت پڑی ہنڈی تے بندے شیعہ نو اینج نہ ویندے آجر صاحب نا لنگ دیاں ویندے نے ایک تعریف نبی اور رسول ابراہیم خلیل ابراہیم امام ہے میرے آت جکھلا قرآن خان کے کائنات نے ارشاد فرمایا ابراہیم صرف نبی نہیں صرف رسول نہیں ابراہیم صرف خلیل نہیں ابراہیم صرف امام نہیں وَإِنَّا مِنْ شِعَةِ ہِی لَا عِبْرَحِيم آباد رہو خد تے جاؤں ابراہیم نو کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا یہ دا مطلب نبی اور تو علاوہ رسول اور تو علاوہ تے خلیل اور تو علاوہ تے امام اور تو علاوہ شیعہ اور میں بڑی بات ہے اگر شیعہ ہونا معمولی گا لندی تے نبی دی شیعہ دے سندھی ضرورت نہیں سی اے وکھری گا لے میں نو پتا نہ لگے شیعہ کنو اندھ نے یہاں سی نہ پہچان سکی ہے شیعہ کنو اندھ نے شیعہ ایک ایسا عوضہ ہے جنہاں خالق فرماندہ ہے عوضہ اے ہمیں ملدہ نہیں اے شیعہ دا عوضہ جنہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام نو ملے ہے اے جی کسے نبی کو ہوئے ہی نہیں یاد رکھنا لوگ کی وطن قربان کر دینے پیسے تو پیسہ قربان کر دینے جان تو جان قربان کر دینے اولاد تو جیڑا اولاد نو دین لگیاں اوف نہ کرے ان والا شیعہ امہ جیڑا آخری اولاد دین کربانی دین لگیاں اوف نہ کرے اس انسان نو خالق دین نظر ہے چی شیعہ کیا جاندہ ہے اے شیعہ اٹھا سونا اللہ فرزے میں حیران آپ کے بندے آنے بیان کیوں نہیں کیتا شیعہ دا مانا منن والا شیعہ دا مانا تابع شیعہ دا مانا پیچھے چلنے والا شیعہ دا مانا اطاعت کرنے والا شیعہ دا مانا پیروی کرنے والا تنجابی ترجمہ پیروی کرنے والا شیعہ دا مانا منن والا مولوی نے لفظ دا خطرناک کر چلے ہیں کہ جیڑا بندہ شیعہ ہولی ہولی اوکھا سوکھا ہوکے ہو بھی جائے نا آٹھ نو سال نہیں مندہ تو میں شیعہ شیعہ دا مانا منن والا ہے منن والا ہے مولوی نے لفظ دا شیعہ دا خطرناک کر چلے ہیں آخ آخ کے خطرناک آخ آخ کے آج میں بی بھی ہیں نہیں بالا لانو آپ بزدل کر چلے دینے بال بزدل پیدا نہیں دے بچے بزدل پیدا نہیں دے چھوٹے جب بچے کو تسی انہوں نے دسنے لگے پتہ لگے ہیں دسنے لگے ہیں آخ شیعہ خطرناک کہتے آخ شیعہ مخیر سے لے اے ماں ہی دس دیئے نا بھوئی چاچا آیا ہی ماما آیا ہی پیو آیا ہی ماں خطرہ پانا چاہے تو پیو دا خطرہ پانچھڑ دیئے تو یہاں دیئے بندے دا پتر بن جات شامو ترا پیو آیا نا تو میں انہوں نے دسنے ہی انہوں نے دار آجندہ پہ کھوڑے ہو کیا کرے گا ہے نا اے ماں جنہیں دی تربیت کر دیا نے آج یا ماں آن دیئے انہیں باو بندہ آ جائے گا یا آن دیئے انہیں نیردی ماں آ جائے گی اے بچے میں دھرانواز تھی یہ نہ اس نیردی ماں بکھی تو نہ اس باو بندہ بکھے اس بچے رہے کہ نیردی ماں بکھی یہ ماں سادے آن پجابی کلچر چلدے ہیں چپ کر دیا اندر نا نیردی ماں ہی تو آ کے تنہوں کھا جائے گی کوئی جنہی نیردی ماں ہے وہ ہے کوئی نہیں کدھی کسا بکھی گی نہیں تو ہے وہ کوئی نہیں اے بڑھانواز تھی درانواز تھی مانے تصور دے چھڑے ہیں کوئی اندر نیردی اندر نیردی ماں ہے تو تنہوں کھائے گی تنہوں مارے گی تنہوں آئے کرے گی وہ بچے نیرد پر آجندہ پجابی پچھلا اندر ہے نا وہ در نہیں جانا تو ماں نے اپنا کم کدھن واسطے کم کیتا ہوگا ہے اور جو تنگ کرے گا تو انہوں آکھنا باہر نیردی ماں ہی اندر نیردی ماں ہی تو باروں آکھنا چپ کر جا باروں نے باؤو بلہ باؤو بلہ آجے گا نہ کوئی نیردی ماں ہے تو نہ کوئی باؤو بلہ انہوں پہ نہ ڈرا ڈرا کے تو پھر اشاعت و بعد آکھنا تو ادھا کلو دو ٹھلایا اس اکڑا بار پاؤو بلہ یہ دسیاب یہاں بھی ہے نا تو جہاں انہوں نے اندر رکھنا پھر اندروں جا کرنا پیشلے اندروں تو انہوں نے کچھ شک کرتے لیا اس اکڑا اممہ میں نہیں جا اندر نیردی ماں ہے اور ماں میں چاہتا ہی آپ بھی پستان دیئے تو دس بھی میں آپ پہ ہی تھی ہیں جہاں میں آکھا پہ میں چھوٹ بولیا سی تو پھر اکھے گا اممہ میں چھوٹیوں دیئے اپنا چھوٹ چھوپان واسطے نہ او نیردی ماں تو مکر دیئے تو نہ او باؤو بلہ تو مکر دیئے حالانکہ کوئی نیردی ماں نہیں تو کوئی باؤو بلہ نہیں یعنی ماں میں درائے بچیاں دران واسطے لفظ بنائے جینا میں نہیں اندازہنا او میں تو اندازہنا میرے اپنے علاقے دے عزیزو اے جنیاں بیبیاں سسا تو تانگس ہیں نا انہاں اپنا ساڑ کا دن واسطے آگ چلے ابھی اندر نیرے دی ماں ہے ایک تے بندہ بھی بچی پوٹ گیا ابھی نیرے ماں نہیں نیرے دی ماں ہے یعنی ایک ساڑے کر لے رہے کہ او نیرے دی ماں ہے تے جنیاں سو رہا تو چارو ساروں نے آش رہا انہیں باروں باؤو بھی نہ آجے گا کہ تے انہوں کھاش رہا گل کوئی نہیں جنیاں اورتاں نے بچیاں نیرے دی ماں تو باؤو بھی لے تو ڈرائے ہیں نا اس مولوی نے لفظ شیعہ تو اے جی بندیاں نو درائے ہیں خدا دی قسم اگر مولوی دچھڑے پر شیعہ دمانہ کیے وابی من جانا سی شیعہ اور جو رکھنا قرآن دی قسم سننی من جانا سی شیعہ ایس قوم دا بڑا آرام ہے ایک کسی نو ملن کو پیلا ہو دے مینے میں ساب لاندے لے اے بڑا آرام ہے ملنہ مگر ہوئے پیلا مانی دا ساب لانے ایس قوم دے سی خطیب جڑے تھلے سیر بجے تے نعرہ تکبیر نہیں آندے جڑے جات کے سن دے لے اے جان دے لے اہل سنت امانہ کیے اہل حدیث دا مانا کیے شیعہ دا مانا کیے ایس قوم دا پریا مجمع آج تے ان آٹھ ربیعوں لولے خصوصی بندے دور و نزدیک تو شیعہ ہی آئے نہیں نا سارے شیعہ نے نا کہ شیعہ دے دے بڑے اجتماع کو لو ویڈیو پتا نہیں کتھا کتھا ساڑی درسانی ٹوڑ جاندی انہوں پتا ہے اینہ شیعہ بیٹھے نے میں اعلان پہ کرنا کہ لفظ اہل سنت بھی خوبصورت لفظ ہے اہل حدیث بھی خوبصورت لفظ ہے تے شیعہ سارے تو خوبصورت لفظ ہے تے سارے لفظ استعمال انہتے 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 نے جرہ کسے نم من دینے اہل سنت بھی انہوں کیا جاندہ ہے جرہ کسے نم من دینے اہل حدیث بھی انہوں کیا جاندہ جرہ کسے نم من دینے شیعہ بھی انہوں کیا جاندہ جرہ کسے نم من دینے اہل حدیث کی نم من دینے اہل سنت کنواندہ نے شیعہ کنواندہ نے اہل سنت جرا نبی پاس دے سنت اعمل کریں آج نیا شیعہ داریاں رکھیاں نے اس سب تو پہلے کی دی سنت ہے حضور دی تفرو شیعہ کے را جرا داری بھی رکھی یہ بتا ہے اہل سنت بھی نہ ہوگئے کوئی بھال نہیں کسی کمراہ ہو نا جنا رکھیاں نے سنت جنا رکھیاں نے اوہ تو سارے اہل سنت ہی نہیں تفرو شیعہ داری نہیں کنواندہ تو کارا کپڑا مونٹے ترکھے ہے میرے ہاتھ سنت جو قرآن کی کارا کپڑا مونٹے تے رکھنا بھی محمدی سنت ہے ٹھیک ہے rande مطلبے جنا داری نہیں رکھی تو کارا کپڑا رکھے ہے ہین بھ愚ے ولی اہل سنتیو اے جا داری بھی نہیں رکھ دا تے مونٹے تے کارا کپڑا بھی نہیں رکھ دا مسواغ دے کری dise کسی کاری لیندر سرکار دو عالم دی رڑو میرنے سارے شیعہ کوئی شیعہ ایسا ہے جڑا شیعہ ہے کہ اہل سنت نہیں بولو جی کوئی بند آکھ ہے میں سننی دیگل نہیں کر رہا میں اہل سنت دیگل کر رہا کوئی شیعہ ایسا نہیں جڑا اہل سنت نہ ہوئے اور میں لپت ہے کوئی شیعہ ایسا نہیں جڑا اہل حدیث نہ ہوئے اہل حدیث کن ہوا دنے جڑا حدیث نو مندہ ہوئے حدیث نو کیلہ شیعہ جڑا حدیث نو نہیں مندہ ہو اہل حدیث دا تعلق کپڑے آدھے چھوٹا ہونا نہیں بندے پریشان ہو جن دنے جی کپڑا کسے دلے ویسے بھی تھوڑا ہوئے تو شنوار ہی چھوٹی بنانی چاہیے دیئے ایسا ہو جان دا ہے اہل حدیث دا تعلق کوئی نہیں اہل حدیث دا مطلب اہل حدیث دا مطلب اہل حدیث کو ماننے والا میرے آتھے جو قرآنی بندے انو ہزار ہزار حدیث زبان میں یادے تشیعہ نہیں ہوئے حیران ہو گیا سانو ایک کی حدیث شیعہ کر گئیے مان کنتو مولا ہو فہاد علیہ سانو حدیث شیعہ کیتا ہے نا تو ساں تو جو رکھ رہی ہے اور حدیث تب ہی کریں گاور کرو تو توڑی تینشن مک جائے شاہ جی تینشن بڑی ہے شیعہ نو بڑی تینشن ہے کہ سارا جہن حضرت علی دا مولا کیوں نہیں مندہ جنہی تو انہوں مسئیبت حضرت علی دی بڑھیں ہیں کہ سارا جان چھتی چھتی علی نو ولی من جائے علی نو مولا من جائے خلیفہ تو ہو بلا فصل من جائے میں تو اڑے کے ترلا پہ کرنا بڑے چردہ پہ کرنا اے جنہیں زور پہ دندے انہوں نے کہ لوگ علی نو مولا من جائے انہیں زور لاؤں کے لوگ محمد نو مولا من جائے اوہ جو رکھنا خدا دی قسم تو اڑا زور نگ چلنا ہے کہ لوگ حضرت علی نو مولا نہیں من دے وہ میں نے تو انہوں جلدی کا دیئے علی نو مولا اہرے وغیرے من دے ہی نہیں ہر بندہ علی نو مولا مننی نہیں سکتا نبی نے صحابہ انہوں سامنے کھڑا کر کے ہاتھ علی دا بلند کیتا سی تے اشارہ علی اللہ کیتا ہاتھ علی دا بلند کیتا ہے تے منوایا ہی نہیں کہ تو اڑا مولا ہے نبی برمدنے ہر بندہ نا من دے تے نا مننے من کون تو مولا ہو فہاد علی المولا جس کا میں مولا ہوں وہ سکاہ یہ علی مولا ہے ایتا مطلب علی نو مولا او مننے گا جڑا نبی پاک انہوں پہلے مولا توجہ رکھنا مننے اسادہ علی نو مولا مننے دلیل ہے کیسا پہلا نبی نو مننے انہوں مننے دی وجہ تو علی نو مولا مننے خدا دی قسم پی پر پاک گیا ہے چنگ رہنے جڑے بین زیر دے کہنے تے بلاول نو مننے گئے جیو کہہ گئی سی تو انہوں مننے گئے ہیں ایک بندہ جڑا کلنا آپی امین ہی تفہیم بھی امین ہی آپی تفہیم بھی آپی چڑھ کے سالت عمر وقت ہو سکاہ میں ہمیں من گیا ساڑی قائد میں جو اکھے پر تم چیرمین ہے میں ایک پیپس پارڈی جو بندہ نے پوچھا ہے میں کہاں نکا جاں مندہ توڑا چیرمین ہو گیا وہ سکاہ ہو نہیں گیا وہ بنا کے گئی ہے اس آگار نے فرمایا پڑی لطیف کہنے اس کی تھی میں کہاں توڑا چیرمین ہو گیا وہ سکاہ آرام نہ وہ نہیں گیا وہ بنا کے گئی ہے وہ میں کہاں نکا جاں مندہ وہ سکاہ تینوں کو تکلیف ہے نکاہ ہوگئے ساڑھا ہوگئے ساڑھے واسطے بنا گئی ہے نا تو نہ مانو میں کہاں میں کہاں عمر دے صاحب نال گل پہ کردہ ساں کہ عمر دے صاحب نال وہ چھوٹے ہیں گالے سو بڑی سوڑی کی تھی وہ سکاہ مولوی تینوں کوئی نہیں ہوشتوں کام کر جا کے وہ وسیعت لے کے گئی ہے تو وسیعت دا عمر نہ رہتا ہے لو کوئی نہیں آباد رہے وہ ساکیاں وہ وسیعت لے کے گئی ہے بنا نہیں گا وسیعت جیدے متعلق ہوئے انہوں میں نے نہ چاہی دے وہ عمر دا چھوٹا ہوگا یا عمر دا بڑا ہوئے عمر دا اس گھر نہ تاالو کی کوئی نہیں اور میں کہاں پایا تو لڑنا ملنا ہے تو منگر ہو میں وہ ایک گگر ترک کر م THEM پچھلی ہے میں با ٹھوٹا ہے interactions اسے کہاں نہیں تو For obtation رہا نہیں اسے کہاں نہیں اسے کہاں نہیں وہ ساکتے درつ Friedman میں کہاں تو وہ نہ کوئے اسے کہاں کوئے نہ کوئے آوے نہ آوے روے نہ روے میں کہاں پریکس منٹس سے نر پرفیکٹ بندنوں تجربہ سیانیاں بنا رہے ہیں اوڈا تے تلٹی کن تجربہ کوئی نہیں پریکٹس ہی کوئی نہیں اوہ ساکھا تے ان کو تگلی ہے تو نانا من اوہ جیوان دی میں ہاں ساکھا تے من نہیں گالوں سے بڑی کی تھی میں کہہ تو ساکھا ہوں من نہیں کہہ لگا اصل گھن لے کہ پاہوے آوے نہ آوے لیٹ آوے باہر پڑے ایتھے پڑے اگوں جڑے بھی فیصلے کرے اسی تے سواستے من گیاں پہ جڑی بنا کے گئی ہے نا ساڑے زینچ او دا ہیائے کیا بات ہے یہ بات ہو اشاہ دروں ایتا مطلبے بنانوالے دا زینچ ہیائے ہوئے تے بنانوالے نو بندے من نی جندے نا بنانوالے دا ہیائے ہوئے تے بنانوالے نو بندے من نی جندے نے بلاولنو چیرمن پہ نظیر بنا کے گئی ہے میرے سر تے قرآنے علی نو مولا محمد بنا کے گئی ہے بلاولنو چیرمن اومنے گا جدے زینچ بے نظیر باہیائے علی نو مولا اومنے گا جدے زینچ محمد باہیائے مک گئی جیٹینشن مک گئی جیٹینشن مک گئی مک گئی مک گئی مک گئی میں ایک گھر کی تیسی ایتھری کر دینا آج کل میں نے اعتراض اہل سنت اہل حدیثات کوئی اعتراض نہیں میں نے اعتراض صرف شیعہ تھا انہوں نے مگل کر رہے ہیں تو اڑیوں نے نہیں کر رہے ہیں میں نے گسا بھی مشاہ جنہوں نے چڑھ دیا ہونہوں نے تو نہیں چڑھ دیا نہیں کوئی نہیں چڑھ دیا تو اڑیے تو چڑھ دیا کر دی تو ہمیں کٹ مجلس ہی لینا گلہ میں تو اڑا قدی نہیں کر دا شیعہ تھا گلہ کرنے والا وہ بندہ چنگا نہیں گلہ نہیں کر دا موہ تے پہ گلہ کرنا شکایت پہ کرنا تو اڑیے میں نے ایک شکایت ہے تو انہوں کو مصیبت بن گئی ہے پہ ہر بندے نے منوا کے چھڑھ دینا ہے کہ علی اللہ دا ولی شاہ جید بندہ نے مصیبت بنے ہیں تو ہر بندے نے توڑا پہ آپ یہ بنائے دا کہے لکہ نہیں اے علی اللہ ولی مند ہے کے نہیں اے علی اللہ ولی کنہ کو مند ہے کڑے کڑے ٹائم مند ہے میں نے وہ مصیبت بن گئی ہے بندے ہیں نال دے دی مصیبت بن گئی ہے آپ نے نہیں نال دے دی بھی اے کنہ مند ہے کڑے ٹائم مند ہے کڑے کڑے ٹائم مند ہے اے علی اللہ ولی کیوں نہیں مند ہے میں تو علی تینشر مقادیہ گلہ میں توانوے دے تو میں حیران ہاں تو تجھے یہ کم کرو رڑ کے سوچئے چوری سجاہت آجکن وہ لئے یعنی اگر کوئی ملاقات کرنا چاہے تو ممکنوں ٹائم دے ہی چھڑا کیونکہ گورنمنٹ دے دو پارٹیاں پر یہ بنا دی ہیں کچھ نہ کچھ انہوں کو ٹائم ہوگئے گا اگے زیادہ مصروف سانتے ہیں کچھ اگے نہ رہو مصروف ہی تو کچھ کٹی ہوگئے گی رڑ کے چوری شجاہت دہ ترلہ کریے تو اڑا اپنا علاقہ میں سالکوردہ ہی کوئی گھنڈ ہے جہے کہتے ایرپور نیڑے بان گئی تو موٹروے بان گئی تو مر گجرات سال کو ٹیک کی ہے یہ رڑ کے چوری شجاہت دہ ترلہ کریے پچھو گر ہی مہربانی کر عبدالعاول میں تمہیں چیئرمین ماننی جا میرا خیال ہے جیڑا بندہ دہ ترلہ کرے گا انہوں بندے پاغلہ لکھ رہے کیا کہتے ہیں تو انہوں کیوں گے انہوں کیوں گے وہ بھی آکھے گا انہوں کیوں گے چیئرمین میں انہوں ماننے پیپلز پارٹی آرے مننے کیا بات ہے اب آدھ رہو کمان ہوگی توڑی سماتی پیپلز پارٹی آرے انہوں چیئرمین مننے انہوں چیئرمین بنا کے گئی ساٹھی پارٹی ہی ہو رہے ہیں ہسی انہوں کیلے ساپنا چیئرمین من جائے چلو نائے بجاتے گا نائے شجات نری مننے نہیں انہوں آکھ کھنا ہی بے وکو بھی ہے جہاں دے پارٹی ہو نہیں وہ مننے کے کیوں چلو نواز شریف دے ترلہ کرنے ہیں کہ توں یہ سمجھے لے چیئرمین من جائے وہ آکے گا میں فاتحہ آکھ بیٹھا کہ مصیبت میں پھڑ کرتا ہوں جے میں ہوتھے گڑی خدا بکس ٹوری گیا چیئرمین کیوں میں مننے میری پارٹی ہو رہے ہیں جیدہ مطلب مننے گئے ہو جنہ دے بیرزیر دی پارٹی نہ تعلق ہے تجھے دے مغرون لے جاؤ تجھے انہوں آکھ نہیں بے وکو بھی ہے کیونکہ انہوں چیئرمین مننے گا جنہ دے بیرزیر دی پارٹی نہ تعلق ہے تو سی بھی ہار بندے دے ترلے نہ کرو کہ علی نو مولا من جا انہوں بھی ولی مننے گا جنہ محمد دی پارٹی نہ تعلق ہے اب آدھ روے ہار بندے کیوں مننے نہیں خدا دی قسم شیعہ کی نواندنے شیعہ اس بندے نواندنے جنہا دو لفظیں تو واقف ہوئے واقف نہ ہوئے معرفت رکھنا ہوئے لفظ دونے ایک مودد ایک اسمت دو لفظیں تو جنہا واقف ہے وہ شیعہ ایک دو لفظ استعمال شیعہ چندنے ایک مودد ایک اسمت دوبے لفظ اور کدرے مستعمال ہی نہیں یا اسمت نو شیعہ جاندنے یا مودد تنہوں صرف شیعہ جاندنے ازمانہ ہوئی تک کسے چادے کھوکے تھے بہکے آنکھیں مسواک کرنا نبی پاک دی سنت ہے بندے توجہو بھی نہیں کرنے گے تھے تیمہ پچھے گیا بھی نہیں کہ تو کتھ ہوئے لفظ بدلی مسواک کرنا رسول پاک دی سنت ہے بندے اپنا کام کر دے رہنگے مسواک کرنا سرکار دی سنت ہے بندے اپنا کام کر دے رہنگے مسواک کرنا آپ دی سنت ہے بندے اپنا کام کر دے رہنگے مسواک کرنا حضور دی سنت ہے بندے اپنا کام کر دے رہنگے جان کے سنا کے کسے دریا کھیں کہ مسواک کرنا معصوم دی سنت ہے نہیں غور فرمایا بندے تینوں کچھ نہ گھنگے تو آپ پہ سچا گھنگے شیعہ تیرا میرا معصوم کہنا کہ تیرا منوشیہ کہنا تو آپ ہی من گیا اسمت دا تعلق کی صرف شیعہ نارے کسے اور مرحے خدا دی قسم لفظ مودد در یہی عالم ہے کہ مودد انہوں نے صرف شیعہ جانا دے کیونکہ اسمت دا تعلق کی مودد نارے تو مودد دا برا حراس تعلق اسمت نارے مودد انہوں نے صرف معصوم نار جوہے تو حلوق وفت بنے حضرت علیدہ میں کہا پہلا منواؤں کے نبی حضرت امام حسنِ اسکری نے کونی جانا دا علی نقی نے کونی جانا دا محمد تقی علیہ السلام نے کونی جانا دا جیڑا بچا تسیہ چھوپ ہے جو تے ڈبل ایم میں اسلامیات اچھ کر کے آئے شاہ جی انہوں پوچھئے نا کہ امام حسنِ اسکری کون سام تو وہاں دا میں ساری تاریخ اسلام پڑھی ہے میں نو تے حسنِ اسکری دا نا کدھرے نہیں سنے نا کدھرے پڑھے آئے موسیٰ قاظم دا نہیں پڑھے آئے محمد تقی دا نہیں پڑھے آئے علی نقی دا نہیں پڑھے آئے کدھرے سوچے آجے شیو تو کیسی تاریخ اسلام ہے جدے بچے نا نکیے نا تقیے نا حسنِ اسکریے ام میں اسلامیات حارو رشید نو جاندہ ہے جا فر صادق نو میں جاندہ متوکر نو جاندہ ہے موسیٰ قاظم نو میں جاندہ موتمد بللہ نو جاندہ ہے علی نقی نو نہیں جاندہ اے دا مطلب جری تیرن سا بچے سلام یاد پڑھائی جا رہی ہے اوہ حکمران نا دی تاریخ ہے معصومہ دی تاریخ ہے خدا دی قسمہ بچے بیٹھے نا اے کسے حکمران نو نہیں جاندہ ہے اے معصومہ سارے نو جاندہ علی رضاہ نو نہیں جاندہ موسیٰ قاظم نو جاندہ محمد حقین نوی علی مکین نوی حسرِ اسکرین نوی جنابِ مہدین نوی پیدا مطلب ساڑے بچے بھی حکمران نا تو واقفنا نہیں ہو کہ معصومہ تو واقف نہیں واقف نہیں اور پھر دجی ٹینشنری مقادیا بندہ دے دل کرنا پھر بندے علی تو لے کے مہدی تک سارے نو معصوم من جاندہ اور تسی طرلہ مند کر کے لوکنو اے ہی منالو کہ محمد معصوم ہے مصطفیٰ دی اسمد دے کوئی نیجے بندے قائل اگر سارا جہان محمد دے اسمد دے قائل ہو جاندہ تے اپریشنری روایت دے قدی اعتبار نہ کر دے نبی دے اپریشن دے قائل یو بندے رجل محمد رو معصوم نہیں من دے لوکن دے مفتی بھی من گئنے تے میرے بچے بھی نہیں من دے وجہ کیے یہ مانے ایتھے بٹھائے تے باپ نر بٹھائے ایتھو چھوٹا پڑھوڑا اٹھیا یا بڑھا جیڑا آیا اس پڑھنا انما یرید اللہ لیوز ہیبا آن قوم اور رجسا ساڑھے بچے بھی جان دے جنہ دے نیرے پلی دی نہیں ہیں اندیوں نہ دے بیچ پلی دی کیسے آگے توجہ رکھنا حسیر مذہب شیعہ پڑھ رہے ہیں مذہب شیعہ انسان چھ اعتماد پیدا کردے چھوٹا جی مذہب شیعہ انسان چھ اعتماد پیدا کردے بندہ مفتی ہوئے شیخ الحدیث ہوئے تے حافظ قرآن ہوئے ڈربل ایم اسلام یاد ہوئے ان کے سورے مسیح تے کہہ کر کے تے پچھے آجے کہ جنگ جمع لے چھے حق تے کاؤں نسی خدا جی کس وہ آکھے گئے ہو جیان گھنڈا نہیں کرے دی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا انواں کو جو ہو گیا میں ان کی پہ کرنا ہے میں انجو پشنا پہ پہ دو جو نڈ پہ ایک میں جو ٹھیک ہوں گا ہے ایک نہیں ٹھیک ہوں گا دو انجو ٹھیک ہوں گا ہے مرہا یار میری گل سننا ہے میں نے کیوں تانک کرنا ہے تینوں کی لوڑیں تنماز پڑھ اللہ اللہ کر تینوں کی لوڑیں پرانی گلیں جھٹ پر آن ایڈی پرانی گلیں جھٹ پر آن اچھا پرانیاں گلیں چھتی دے رہے ہیں تہاں پر کوران ٹھاپ چڑھے تھے بڑی بڑی پرانی گلیں لکھے ہیں جی موسیٰ بھی لکھے آئے ہیں پیراؤن بھی لکھے آئے ہیں نمرود بھی لکھے آئے ہیں اللہ قرآن کا لے آئیتا آئے زبانی یاد کر نوازتے نہیں ایک رات دو باری پڑھنے چلے اللہ قرآن کا لے آئیتا آئے لا پہا رحمت اللہ کہہ رہنے لانت اللہ کہہ رہنے آئیے نا آئیے نا جی میں آخری آئے گا اے قرآن ہے نا قرآن ہے نا اے وچی رحمت اللہ بھی نہیں اے دے وچی جی وچہ ہی نہیں کے بارے وچہ ہی نہیں تو وچہ ہی رہنے جی وچہ ہی نہیں موسا بھی دے وچی فیرون ابراہیم بھی نمرود بھی رحمان بھی شیطان بھی مغزوب بھی وچہ ہی نہیں نا وہ چاہی زیر بور если اللہ رکھے جے جان کے رکھے جے یہ قاتل بھی قرآن دو میں چاہیے سن ایک ویچ چنگے ایک ویچ مارے جے نوز بلہ قرآن اینج ہونڈا ایک حصہ ہونڈا قرآن دا بکھرہ اوڈے ویچ موسیٰ عیسیٰ سلیمان حود سالے مصطفیٰ انہذا ذکر ہونڈا ایک وکھری قداب ہونڈی دوجی جیلد قرآن دی اوڈے جفرون نمرود حمان قارون وہ سارے بگیارت اوڈے چندے تو اٹھا کی حالے اوڈے بندیاں کدرے گواہی شڑنی زی کتاب ہی گواہی شڑنی زی تو سانگور فرمائے لوکانے اوڈ کتاب ہی گم کر شڑنی زی جیدے جی لانتی ہونے زن تیرنا تیر لانت ہونی زی جی سلوات تیر سلوات آئے بکھرے ہوندے تیر لانتی تیر لانت آئے بکھرے ہوندے بندیاں کتاب ہی کتے کے پچھے کرشنی زی کوئی ناں کے زیدے ہاتھ آئے جیلناں کوئی لانت کرے اللہ فرمایا میں پجر نہیں دینے میں بیچی رکھنے میں تو سانگور نہیں فرمایا کیوں سن رہے ہو اللہ فرمایا میں نسل دینے کتے میں بیچی اور کوئی بندہ آکھے کوئی بندہ ایسا جمع کائنات ہے جب آپ وضو کر کے قرآن کھولیں تے چمل لگیا سابلہ ہے کہ میرا موں کی تے فیراؤن پہ تے نہیں ہوں دا پہا موسیقی 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 جی ٹھیک ہے قدی کیسا سابلہ لیا تو میں جیتے سورہ مومنون بیچی ہے نا سورہ مومنون تے سورہ منافع کون اٹھارویں پارچ مومنون ہے تے تھا یہ پارچ منافع کون مومنون نون بیچی چومی جا رہے ہیں تے منافع کون بیچی چومی ایک ایسی گلے اللہ اوڑ کی کٹو ایس گل چو اسی کھول کے چومنے آ موسیقی باہے موسیقی 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 چومی جانے چاہیے لیے ایسی دیر چومی جانے لیے جدو تک بچ نہیں موسیقی حقانی کی سن رہا ہو جیٹھو آج لیے چومی جانے لیے آخر موسیقی شداد انہیں چوہاں دے نان لکھ کے نہ بکھ رہے تو انہوں ماردہ ہوں دا سی تو بخار لے جن دا سی حاجی صاحب صاحب مسیح تھی ہوں دے ساں تو انہوں سے مارنا میں ایک رہے ہیں میں وہاں دے چھو تویز مکی کر دے مار دے ہو تو بخار لے جن دا کہنے لگا کچھ بلی ملے کوئی پچھا میں نے دادے دا بنا یار ہوں دا سی کہنے لگا حارون و قارون شداد فیرون اس قسم دے جنہیں نے نا انہوں نے نامیں لے کے نہ تو رکھ کے انہوں نے مارنا تو اوپر بخار لے جن دا کیونکہ انہوں نے نفرت کریے تو اے اللہ کرم کر دے دا میں کہا چلو ٹھیک ہے تو میں کہا انہوں نے بچوں کیوں کٹ دے ہو ہو سکے بچے بھی انہی دیر تک جنہیں تک ویچنے نہیں جوڑ فرمایا بچے بھی انہی دیر تک جنہیں دیر تک ویچنے آئے رب دا قرآن رب محمد دکن سمیں رامت اللہ تے لانت اللہ شیخ الحدیث تے حافظ قرآن مسیح تے خرار کے آگ بھرانے تھا سچا کونسی تے چھوٹا کونسی اور سارا قرآن انہوں حفظ بھی ہے تے حدیثہ زبانی یاد بھی نہیں اوہ دے جے اعتماد ہی نہیں پی آگ سکے اوہ سچے تے اوہ چھوٹے جمل تو لے کے بدر تک تے سفین تو لے کے اوہ تک آپ پچے سب کو چھوٹا میری قومدہ اٹھا میں شیعہ نو اعتماد تا سکھانکنے کی نات آگی تے اے نو بار لے جا تے پوچے فرانی جانگے چھاکتے کونسی تے باتنے چکونسی وہاں کہے گا چا چا تو کھجنوں نہ بھرنا ہے تے نو نہیں بتا حبے علی لحمت اللہ بغزے علی لیلہ کم مقاب میں شیعہ قوم بے اعتمادی گل سنا کے نام شاہ جی جا سنے لگا ملان 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 لگیا سنے پاری نہیں لگا نہیں سنے پار لگتا تے تو آگے کے ایک ہور ترلے اے معصومہ دے نال جوڑ جوڑ کے نا تے ملاؤن نہیں بیکھی دے کہ معصوم دی شان کی نہ شیعہ کے ترلہ پہ کرنا قرآن دی قسم زندگی جس سحابہ نال جوڑ کے قدی بھی حیدر نونا بیکھی کہ اے دی عزمت کیے یہ عزمتِ علی بے کھنیاں تے نبی آج گھلار کے وے جی تو آجے دی میں نے دو کھلا گتا جی جی دو کھلا رہے ہیں تو سامی صحابہ جی کھلا کر بیکھے کہ اوہ صحابی کی یہ تے علی کی خدا دا واسطہ جی ایک صحابہ کجا تے علی کجا مت تدی بھی سوچنا اس انداز نال کہ علی فلا نے صحابی تو کنہ بہتر ہے صحابی تو علی دی بہتری گرنا میں علی دی تو ہی نے علی دی گھلار نہیں تے نبی آج گھلار کے وے آدم نو گھڑا کر زین اچھے عیسیٰ تک نبی آج دی صاف زین اچھلا حیدر نو محمد نار ممبر تے با تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک میں قرآن تیرے سب نہیں ایک نبی مخاجدہ مو بکھنا عبادت ہوئے اوہ آدم رہو خدا رہا شین الگلے پہ کرنا شین الگلے پہ کرنا آباد رہو تسامیتِ حضرت پہلی دے فضائل بید ہوتے فضیلتِ علی کے سنداز نہ پڑھ دے صحابہ کرام فرانے جانگے جہاں حضرت پہلی لڑے نے تو فرانہ صحابی نہیں لڑیا ایسا لڑائی اوپر سارے لڑنے اعلانہ کرے لڑائی اوپر سارے لڑنے سارے لڑتے آئی نہیں سارے اندہ مزاج ہی لڑائی آنا ہی نہیں ہوتا ایسا لڑائی اوپر میں نسجا تو میں نسجنا چاہی دی ایسوا سے میں اگر لڑنا ہوں میں جو کہتے لڑے ہی نہیں ایسا لڑائی اوپر تورہ ہی اوپر تو ماہر کھانے چاہی دی دکھ بڑا لگتا ہے اسلام دی پہلی جانگے چاہ حضرت علیہ و حضور نے موقع بعد ہی دیتا ہے پہلے صحابہ پیجے نہ پہلے نہیں پیجے ترے صحابی حضور میں پیجے میدان چاہے تنوارہ کریا للکارہ ماریا اگو پہ غیرت کرنے لگے اس ہی کدھی کمیاں نہ لڑے ہی نہیں اس ہی کدھی چھوٹیاں بنے نہ لڑے ہی نہیں اگو پہلے ہی کدھی چھوٹیاں بنے نہ لڑے واپس جاؤ تے محمد لوہ کھو اس ہی سرداراں اس سرداراں دے بیٹے ہیں تسی کہو میں فلاں میں فلاں میں فلاں اگو پہلے ہی تشریف لے جو اسا تو ہرنالکوری لڑنا جے تو ہنو اس ہی ماری چھڑیے کہ ماریاں سکیے کہ جے تو ہڑے اتھوں ماری جائیے جنانیاں ساڑیاں کبروں تے جوتیاں مارنیاں کہ مار کدے اتھوں گئے ہو تسی میربانی کرو تسی بچے آلے ہو پیشا ہی ٹھوڑی اے تو ہڑی میربانی جائے وہ کافرہ ترنا کتا پہ پیشا لگے جاؤ وہ بچاری ہوڑی اور وہ واپس آگئے نبی پاک انہوں نے کہا لگے یا رسول اللہ وہ نہیں لڑ دے کی کر دے نہیں اگو پیڑیاں گنا کر دے نہیں اب آدھ رو آندھے کیجئے ہی آندھے نے اسی نواب آن اسی سردار آن اسی کدھی چھوٹیاں بندیاں نہ لڑے ہی نہیں اس حضرت امام نے فرمایا جنہیں گل کر دیں نا انہوں نے آن آج میرے کڑا ہے انہیں صحابہ دے جان چشک نہیں شیو ترلا پہ کرنا صحابہ دے جان چشک نہیں تلوار کجن چشک نہیں للکارہ مارن چشک نہیں دوڑے آن تے میں سر کٹا دیں گا کھلوٹے نے روڑا پایا نے نکڑو بار تو آنو روڑے پی علی لڑیتے ہو نہ لڑیا علی لڑیتے ہو نہ لڑیا اب کوئی کوئی کنجر نہ لڑیتے ہو کی کرنا یارہ کے ایسا جگہ لڑیتے ہو نہ کرنے چاہیے تھے نجائد فائدہ تاہی نہ اٹھانا چاہیے تھا جتو نئی اگلے پہ لڑ دے تے صحابہ کی کر دے واپس آکے کر لگے وہ آن دنیا سردارہ نہ لڑنا ہے میرے آتے جو قرآنی محمدہ کیا ہوتھے کھلو جاؤ ہڑ میں بندہ کھلنا جے کابرہ دے سنگدیاں چوڑیاں نہ مل گئیاں دے میں محمد نہیں ہوتے سے ابھی کھلو تے سر محمد نے ترے پچھے کر کے ترے پیجے سنٹر والے دیا واضح ہی نکلو اے انہالیب نے ابھی دے لے کیوں مقابلہ کر کیوں مقابلہ کر دے ہو تینشن مقالوشی ہو آخری گھر کر رہے ہاں تہر القادری نے سانو بتھے رات کو آیا ہے جی ہاتھ ہی پہایا سوشا جی آہ ہاتھ پو آنا رگالیوں نے یاد ہے جس کدھی پٹھے وڑے ہونا چھمبو تینڈوں دور کدھر پٹھے وڑ کے بندہ بیٹھا ہوئے کرنا تو چکے نہ جان اوہ پھر دو آلوں بھندہ ہے تو کسی نوہ آواز دیندہ ہو پایا ملو آتھ پو آئیں ہاتھ توڑا آ کے آتھ پو آن دے نا وہ ہاتھ پو آن دے آپ نے سر تو نہیں لگ دا آب آد رہے ہیں میرا خیال ہے کہ میں ساری گل جڑی کر گیا ہوں کافی ہے کہ جیڑا ہاتھ پو آن دے وہ ہاتھ پو آن دے تارگاں اگلے دے سر تھی ہے تارگاں اگلے دے میرے بھانے سانوہ آتھ پو آیا نے یہ ہاتھ پو آیا نے لکھی ساڑے سر تھی دے پر آتھ چنگ آ پو آیا نے کرام ہے وہ ہاتھ پو آن دے گل کی آتھ پو آیا نے اور جملہ سوڑ لے تو میں نے اجازہ دے یہ بڑا خوبصورت لکھیں فرمان دن حضرت علی ابن ابی طالب سے کافر لڑتے رہے اس لیے کہ وہ کافر تھے بھائی کمالے کافر لڑتے رہے اس لیے کہ وہ کافر تھے مشرق لڑتے رہے اس لیے کہ وہ مشرق تھے یہودی لڑتے رہے اس لیے کہ وہ یہودی تھے علی سے یہودی لڑے علی سے کافر لڑے علی سے مشرق لڑے لیکن باعداد رسالت ماب اسی علی سے مسلمان بھی لڑے کبھی جمل میں کبھی صفیر میں اور کبھی نہروان میں مسلمان لڑے او کی فرمادن او فرمادن ہم اہل سنت کو اللہ نے امتِ وسط بنایا ہے درمیانی امت درمیانی امتِ وسط بنایا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرتِ علی کو مانتے ہیں اور ان سے لڑنے والوں کو نہیں مانتے اور کچھ ایسے ہیں جو علی کے مقابلے میں آنے والوں کو مانتے ہیں ان کا اترام کرتے ہیں او فرمادن یہ دونوں قومے شدت پسند ہیں کچھ وہ جو ہے مانتے ہیں اور مقابل کو نہیں مانتے اور کچھ وہ ہے جو مقابل کو مانتے ہیں اور علی کو نہیں جانتے ہم الحمدللہ امتِ وسط ہیں یہاں ترجمہ کرو بچکار بچکارا ٹھیک ہے نا ہم درمیان میں امتِ وسط ہیں اہلِ سنت والجماعت علی کے مقابلے میں کافر مشرق اور یہودی کے علاوہ وہ فرمادن جو مسلمان آئے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہم ان کو توجہ رکھنی جائے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے جو کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں اور جو نہیں کہتے وہ اہلِ حدیث ہیں وہ فرمادن ہے ہم امتِ وسط ہیں اللہ نے قرآن میں بھی امتِ وسط کا تذکرہ کیا چونکہ اہلِ سنت والجماعت دیا کاسی کر رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں وہ فرمادن ہے اسی شدت پسند نہیں اسی نا علی علیہ السلام دے خلافہ کہ ناونا نہ لڑنوارے دے خلافہ وہ دی بجا دست دے رہے ہیں فرمادن علی کے مقابلے میں جو مسلمان آئے ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور انہوں نے حضور کو بھی دیکھا تھا چونکہ وہ صحابی تھے چونکہ وہ صحابی تھے ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو ہم نہیں کہہ سکتے جملہ سننا تو میں یا سنے رہے ہیں وہ فرمادن علی کے مقابلے میں آنے والے کو ہم سخت و سست نہیں کہہ سکتے یہ ایسا تھا ایسا تھا کیوں اس لیے کہ وہ صحابی تھا اور صحابی کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن چونکہ وہ علی کے مقابلے پہ آئے تھے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پہ تھے میرا خیال ہے گانتے کافی ہوں گے تو فرمادن ہم علی کے مقابلے میں آنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پہ تھے تو وجہ کچھ نہیں ہکیا الزام تھے ساڑھے تھے یہ نا وہ فرمادن ہم ان کو حق پہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ محمد نے فرمایا تھا حق قلب علی کے ساتھ تھا حق آج بھی علی اللہ آبا اللہ تعلیم آبادن شاہد رکھے آباد رہو عزیزانِ گرامی قدری دا مطلب ہے توسی کوشش نہ بھی کرو کہ زبانِ غیر تو نہیں علی دا حق ہونا کل بھی ثابت سی علی دا حق ہونا آج بھی ثابت ہے حضرتِ امام حسین نے دیگر ویلے پوچھے سی کہ تُسا میرے مہمان نہیں چھڑے تُسا میرے جوان نہیں چھڑے اور تُسا میرے آئیزہ نہیں چھڑے ایک میں نو گلدہ چھڑو کہ تُسی میں نو قتل کر دے کیا ہو اے شبیر ننہ کی بلا پوچھ دے کہ بڑے مسائل وچھی رہے جہاں حجتِ خدا نے پوچھیا اور کوفی تِ شامیوں میں نو ایک گلدہ سو تُسی میں نو قتل کر دے کیا ہو پوری فوج چھو ایک آواز آئی بغزن ابی کا ہمارے دل میں تیرے باپ کا بغز ہے اگر مطلب ہے دو ہی گلنہ آپ پوزٹ میں ایک ولایت ایک بغز جا بندے دی زین چھے وناؤن دیئے جب ولا نہ ہوئے تو بغزن دے خدا دی قسم قدی بھی کسین قاتلِ حسین آخ کے لڑائی نہ بناو اے شبیر فیصلہ اپنے قتل تو پہلے کر گئے نے کہ آج جدے بندے میں نو پہ مار درے اینہ دے دل میں چھے بغزِ علی ہے جدے دل میں چھے بغزِ علی ہے اوئی قاتلِ حسین ہے جدے دل چھے ولایتِ علی نہیں ولایت واریتِ شبیر کچھ مدینہ نام لے کے پورے سے کچھ کو بھی اور خاتلِ لکھ کے مگوائے نے زہرہ دلال میں جتھو جتھو ولایت وارا ملیا او تھو او تھو بطول دلال میں مگوائے کریمی سنو زہرہ دلال دی کافی پڑ گیا تو میں نے وہ اجازت دے دیو اس روایت میں پڑھن تو پہلہ وڈیریاں نام لانا نہ ہونا تو بچیاں گانا سنانا ہونا میری روٹیل ہے جڑے وڈیرے بندے بیٹھے ہو نوہ پترہ وارے تسی میرے نہ رڑو کدھی کدھی ضعیفی وچ بھی بندے نے ماں یاد ہوں دی اے بچیاں نو احساس ہو لے گا جدو مولانا دے زندگیاں کرے گا تو پھر اے بھی ضعیف ہون گے نا اے جڑے وڈیرے بیٹھے ہو تسی میرے نہ ملو نوہ میں یون پتر بھی یون وستہ بندہ ہوئے کدھی 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 بندہ زمانے دن شیب فراستوں اے جو تانگ ہوں دے کہ بے ساختہ بندہ آندہ ہارو میریے ماں آندہ زہرہ دیلال نے صبح تو لے کے کہ اثر تو پہلے تاکہ جملہ نہیں آکھا کدھو اممہ نو یاد کیتا نے سارے دن تو بعد میں روایت پڑھن لگا علامہ کفیت اسے ہم دی مورے اس روایت تے ارشاد فرماندن جنو اسگر نو دفن کیتا نے بڑھڑے پہ انہیں چھ مہینے دے پتر لو جدو آپ دفن کیتا ہے اس آپ اور یہ گھرے جنہاں مسائبے تو اسی فرماو پندہ دے شہرہ دے بس سنا لے ہو چھوٹا پتر کسے تھا دنیا تو ٹر جائے وہ قبرستان کھڑن لگے انہوں نہ کوئی چھکڑن دیندہ چھکڑ ہو چھکڑ کبر تے کڑھنے کی تے رہ گئی لوگ انہوں نے ارہا پھڑا ارہا پتر بھی تیرا مرے کہ قبرستان جبھی توں لے کے جائے اوکھا کم کیتا زہرہ دے لال لے جدو چھوٹا مہینے دے لال لوں کربل دے تیبے تے دفن کیتا رہنا خدا جانے شبیر لوں کہڑے کہڑے زمانے یاد آئے میں زہرہ دے لال قبر علیہ سگر دے ہوتے کھلو کے کمرتے ہاتھ رکھ کے مدینہ علمو کر کے فرما دینے اما میں تھک گیا آباد رب و روائیت سنا رہے ہیں اجازت سنا رہے ہیں اما اما میں تھک جدہ جمعہ فرمایا نے اما میں پیاسا حضرت امام مسائل نے پیاس بڑی لگ دیسی ضائفی بچ بھی مہا یاد آئی نا فرما دینے اما میں ڈا ڈا تسا علمو فرما دین ترائے قدم پیچھے ایک بندہ جدہ ہاتھ پانی کا جہاں میں علیہ سگر دے دفن تو بعد پانی اووی امام مسائل علیہ السلام دے سامنے ترائے قدم پیس بندہ کہنے لگا پانی تو منگے شبیر فرما دینے میں منگیا نہیں میں اما آگئے شکایت کی تیمتہ تھا کہنے لگا پیاسا تے تو آئے نا کیوں یہ آکھ ہے نا اما میں ٹھک گیا کہ اما میں پیاسا فرمایا میں یہ آکھ ہے من آنتا کاؤنے شبیر فرما دینے پہلے تون بستوں کاؤنے کہنے لگا میں تے جنگل سیر کردہ کردہ تھے آگئے او تو میں فراد چو پانی پیتے تھے تری آواز میرے کنہ تے پئیے جے تری آواز میں پہل نہ سننے دا میں آپ نہ پیندہ پہلے میں تینوں پیان دا تو پیاسا زیادہ ہے حضرت امام حسین فرما دینے تو آپ کیوں نہ پیندہ تھے میں نے پہلے کیوں دیں دو کہنے لگا اصلیچ میرے نبی دا فرمان ہے جتو پیاسا پانی منگے تو اسی نماز پڑھ دے ہو نماز چھڑ کے پہلے پیاسا پانی دے ہو جتو آڈی نماز دے وچہ کار پیاسا مر گیا تھے تو اسی آواز سننے دے رہے میں کوئی عبادت قبول نہیں کرنی دیگر میں نے جتو اس حدیث سنائیے نا شبیر رو کے فرما دینے کیڑے نبی دا فرمان ہے درود پڑھ کے کہنے لگا مدینہ محمد دا فرمان ہے محمد دا اس میں گرامی آیا حسین فرما دینے میں راضی ہاں تینوں جنگلہ اس محمد دا فرمان یادنے میں تیرے ترازی ہاں لے جا میں پینہ نہیں کہنے لگا تو پینہ نہیں تے منگتا کیوں ہے شبیر فرما دینے جلدی کاروں میں دان چھڑ دے اے دچ تھوڑی دیر بعد قیامت سگراؤن والی ہے جلدی چلا جا کہنے لگا میں پچھنا ضرور ہے پہ تو کیوں نے پینہ دا میں جا کے دسانگا جنگل اچھ بندہ سی جدیاں کندیاں تے خون لگا سی آندہ سی اممہ میں پیاسا میں پانی کھڑے آتے پینہ نہیں سی میں جا کے لوکا نو گال سنانگا لوکا مننی نہیں تے نو تیری عزت دا واس تا ہی دا ستو پیندہ کے انہیں شبیر فرما دے میرے کو نہ پوچھے میں اشارہ کرنا اتھے توڑ جا واپس آ کے دس کی دیکھیں حسین دے اشارت توڑا گیا میدان دے وسط جا کے شبیر ہاتھ دا اشارہ کیتا اتھے رکھ کے واپس آیا میں روایت چپڑے جدو گیا ہے جدو شبیر دی نشان دے ہی تو واپس مرے آنا زمینے کربلا دی مٹی سر چپائی ہوں دا ہے دعا تھا دا موں تے ماتم کردہ ہوں دا ہے جدو امام حسین دے قریب آیا نا شبیر فرما دے نو دس کی بیکھی یا حسین اللہ دس کہنے لگا میں ضرور دے نو دس نا میں کی بیکھی ہے جنگل بھی یہ تے تو پردیسی بھی ہے مظلوم بھی یہ تے پیاسا بھی ہے اللہ پردیسیاں تے پیاسیاں دیا دعا قبول کرتا ہے میں دے نو دس نا میں نو جتے توں کا لیا میں کی بیکھی ہے پہلا دعا کر جدی لاش بے کھایاں او دی ماں بھی مر گئی ہوئے او دا پہو بھی مر گئی ہوئے او دیا پہلا بھی مر گئی ہوئے شبیر فرما دے وہ کہیں کیوں بات دعا میں کر رہے ہیں کہنے لگا سوڑا یہ گئے جیڑا پچ گیا ہے او دا کی حال ہوئے گا شبیر فرما دے نے کی بیکھی ہے کہنے لگا کو ٹھارا انیس سال دا نو جوانے جدے سینے چزک ہمیں سننا شبیر فرما دے نے میں نو قسم ہے او سے پیغمبر دی جدیاں تو حدیثہ پہاں سنانا ہے او میرا پتر آرے نیزہ میں سینے چو آپ کڑے تورن لگیا میں نو اندازی بابا میں ترسا اوہ میرے بھر کے بھی پانی پین دے نے کہنے لگا میں نو سمجھا گئی ہے جنہ دے ہی ہو جائے تسے ٹر جانا ہے اوہ پانی نہیں پین دے شبیر فرما دے جتھے توں کھلوتا ہے یہ تو چار قدمتے میں چھاں مہینے آدھا دفن کیتا ہے جنہا پیاسا ٹر گئی ہے اوہ میرا ہی تتر ہے کہنے لگا میں نو سمجھا گئی ہے تو پینہ نہیں ہون ایک گلدہ سمجھا گئی ہے یہ تو پینہ نہیں تھے اسرہ آندھا کیوں ہیں شبیر فرما دے نے اتمامِ حجت واسطے سیانہ بندہ سیشیہ جنہا امامہ کہنے میں حجت تمام کر رہے ہوں قدمتے سر رکھ کے کہنے لگا حجت یا نبی کر دیں یا امام کر دیں واسطہ اپنی عزت دے من انتا چھتی دستوں کانے حسین فرمایا تو بندہ مومن ہے جے میں دستے آنا میں کانا تو ٹکرہ مار مار کہی تھے مرجن ہے اگر تو ضرور پوچھ لے تو میرے ہاتھے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر جے میں دستے آنا میں کانا تو کار ٹر جائیں گا سوچ سوچ کے کہنے لگا ٹھیک ہے دستوں کانے میں ٹر جائیں گا جگہ شبیر وعدہ لے آنا ترہے قدم سامنے کھلار کیا اندرین میرے لوویخ جگہ گوھر نہ اسے بکھے نہ ایک ایک کا کھچہ ہزار ہزار آنسوں سے شبیر اپنا تارف کرانے لگے جس اندازہ کرایا دسا تو سائل فرماتے نے جس نبی دیا حدیثہ پہ سلام دا سامنے اس محمد دا نواسہ آجے نواسہ مونچ پورا نہیں نکلے ہا